ہیلو دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کا گروف آئیو میں اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیوں نوکیا فیل ہو گیا نوکیا کیوں تباہ ہو گیا اتنا بڑا برینڈ ہونے کے باوجود اتنی بڑی کمپنی ہونے کے باوجود آخر نوکیا کیوں ختم ہو گیا دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لو کہ نوکیا جو ہے وہ خود ختم نہیں ہوا بلکہ نوکیا کا مرڈر کیا گیا جی یہاں نوکیا کا مرڈر کیا گیا اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ نوکیا کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ نوکیا فینش ہو گیا دوستو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گا آخر تک اور دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں 1865 میں اسٹیبلیش ہونے والی یہ برینڈ کمپنی جو کہ فلنینڈ میں اسٹیبلیش ہوئی اور بہت بڑے برینڈ بن گئی آنے والے وقتوں میں کچھ ہی وقتوں میں نوکیا نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا عزاز نوکیا نے حاصل کر لیا اس کے بعد 1982 کے اندر نوکیا نے اپنا سب سے پہلا فون انٹریڈیوز کر آیا جس کا نام تھا کار فون اور یہ کار فون کار وغیرہ میں استعمال ہوتا تھا 10 کےجی کا اس کا وزن تھا اور کار میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لئے استعمال ہوتا تھا اس کے بعد 1984 کے اندر موبیرہ کے نام سے جو ہے نوکیا نے بنایا جو کہ جس کا وزن 5 کیجی تھا اور وزن میں بہت کمی کی گئی یعنی کہ آدھا وزن گرا دیا گیا اور یہ جو ہے وہ کار کے لبا باہر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا اس کے بعد جو ہے نوکیا نے 1987 کے اندر جو ہے وہ موبیرہ کے نام سے ایک اور فون بنایا جس کا نام تھا سٹی مین اور یہ اس کا جو ہے وزن بہت زیادہ گرا دیا گیا اور صرف 800 گرام رہ گیا اور یہ فون نے تباہی مچا دی کیونکہ یہ شہر کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا تھا ایک سیٹی میں استعمال ہو سکتا تھا 1992 میں نوکیا نے لانچ کیا 10-11 اپنا ہینڈ سیٹ لانچ کیا جس نے یورپ اور امریکہ یورپ اور امریکہ جیسی مارکیٹ میں جو ہے وہ تباہی مچا دی یو ایس میں انہوں نے تباہی مچا دی اور نوکیا دھڑا 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 سیل ہونے لگا اس کے بعد نوکیا جو ہے فیچرز فون کی طرف آ گیا اور فیچرز فون میں انہوں نے جو ہے ایک کسو کی جو سیریز لانچ کی اس نے دنیا میں تباہی مچا دی اور نوکیا نے جو ہے وہ بس دھڑا دھڑا فون سیل کرنا شروع کر دی ہے نوکیا اپنی ایکسپیکٹیشن سے بھی اس دور ٹائم میں آگے نکل گیا نوکیا کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ چار لاکھ یونٹ سیل کر لے گا لیکن بھائی انہوں نے دو کروڑ یونٹ سیل کر دی نوکیا خود پریشان ہو گیا کہ یار اتنی سیل ہو رہی ہے نائنٹی نائنٹی ٹو اور نائنٹی نائنٹی نائن میں جو ہے نوکیا کی پروڈیکشن جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ چاریس ملین کی تھی لیکن مارکٹ سائز دائیسو ملین کا ہو گیا تھا اب نوکیا کو بس دھڑا دھڑا فون بنانے تھے اور بیچنے تھے اس وقت نوکیا جو ہے نمبر ون برینڈ بن چکا تھا جب اس نے مٹولا کو کمپیٹ کیا اور مارکٹ میں جو ہے نائنٹی نائنٹی سیون اور نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اپنا پچیس پرسنل مارکٹ شیئر جو ہے وہ کیپچر کر چکا تھا امریکہ جیسے بڑے کنٹری میں جو ہے وہ نوکیا چھایا ہوا تھا یورپ کے اندر جو ہے وہ نوکیا چھایا ہوا تھا اس کے بعد جو ہے نوکیا وہاں نہیں رکا تو ریشیا واری سائیڈ پر آ گیا ہے ریشیا کے بعد جو ہے نوکیا نے جو ہے نا ایشیای ممالک کی طرف اپنا جو ہے رجوع کیا اور ایشیای ممالک میں انڈیا چائنہ اور آہستہ آہستہ جو ہے باقی کنٹریز میں جو ہے اپنی جگہ مضبوط کرنے میں کامیاب را انڈیا میں اور باقی تمام کنٹریز میں جو ہے نا ایستہ آہستہ آہستہ جو ہے اپنی جگہ بنا لیے دوہزار تین اور پانچ تک باقی کمپنیز بھی آگئی تھی لائے سیمسن شوامی وغیرہ لیکن دوہزار تین اور پانچ میں جو ہے نا وہ نوکیا نے اپنے دو ایسے ہینڈ سیٹ بنائے جنہوں نے جو ہے وہ ہسٹری کو ہی بدل کر دکھ دیا جن کا نام تھا گیاران سو اور گیاران سو دس میں بھی آپ میں سے بہت لوگوں نے پرچیز کیا ہوگا تو اس نے ایسا کیا کیا اس کے ستر پرسنٹ مارکٹ شیئر جو ہے نوکیا کے پاس آ گیا نوکیا نوکیا بس نوکیا ہی ہر کسی کی زمان پر تھا اس وقت نوکیا کی مین پاور سب سے سٹرونگ مین افیکچرنگ سیٹ اپ سب سے سٹرونگ اور پلانٹ سب سے سٹرونگ نوکیا ایک بڑا سٹرکچر بنا چکا تھا نوکیا نے جب سٹارٹ کیا تو وہ ایک سپیڈ کار تھی جو تیزی سے کام کرتی جا رہی تھی تیزی سے کام کرتی جا رہی تھی اور بڑی ہوتی جا ر نوکیا جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا تھا ایک سپیڈ کار سے ایک ٹرک کے اندر اب نوکیا کا سٹرکچر تو بہت بڑا تھا لیکن نوکیا کی سپیڈ سلو ہو گئی نوکیا نے کام کرنا چھوڑ دیا صرف ان کو سٹرکچر بہت بڑا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ ہماری بہت سیل ہو رہی ہے بس ایک ہی سیٹ اپ پر کام کرے جا رہے تھے سیٹ اپ تبدیل نہیں کر رہے تھے ان کی جو سیل 2008 میں تھی وہ 450 ملین یونٹ کی تھی لیکن ان کی جو ہے وہ اب صرفتار جو ہے سلو ایک ہی چیز پر کام کرے جا رہے تھے اس کے بعد انڈرائیڈ لاؤنچ ہوا تو نوکیا نے نوکیا کا جو ہے وہ ڈاؤن فال شروع ہو گیا انڈرائیڈ کے آنے کے بعد جو ہے وہ برت ہوئی گوگل کی جس نے جو ہے انڈرائیڈ کو فالو کیا اور انڈرائیڈ پر ورک کرنا شروع کر دیا اس کے بعد ایپل آ گیا ایپل نے جو ہے وہ ایپل پر کام کرنا شروع کر دیا ایپل سافٹ ویئر پر کام کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ نوکیا نیچے جانا شرو ہو گیا ایپل اور گوگل نے جائے وہ بڑے بڑے مارکیٹس لائک امریکہ اور یورپ کو کور کر لیا اور نوکیا کا تھرٹی پرسنٹ شیئر جو ہے مارکیٹس سے ختم کر دیا ایپل اور جو ہے گوگل جو ہے اس وقت کام کر رہے تھے اپنے سافٹ ویئر کے اوپر اس لیے وہ آگے آگے بڑھتے جا رہے تھے لیکن نوکیا بھائی ابھی بیٹھا ہوا تھا اپنے ہارڈ ویئر کو لے کر کے بھائی دیوار میں موبائل مارو دیوار میں موبائل مارو ٹوٹے گا نہیں بھائی ہم نے کیا دیوار میں مارنا ہے ساری دن کی موبائل تو بھائی وہ پھر نوکیا نوکیا ہارڈ ویئر پر کام کرنے کی ویسے اسطہ اسطہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہو گیا ایپل نے جو ہے وہ تین لاکھ اپلیکیشن بنا لی تھی دوہزار دسترک اور اگر انکم پیریزن بات کریں ہم گوگل کی تو گوگل نے جو ہے وہ ون پائنٹ ٹو فائیو یعنی کہ ایک لاکھ پچیس ہزار جو ہے وہ انڈرائیڈ ایپس بنا چکا تھا دوہزار دسترک اور اگر انکم پیریزن ہم گوگل نوکیا کی بات کریں جو کہ ابھی تک سیمبیونز کے ساتھ چپکا ہوا تھا تو بھائی اس نے جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ بیس ہزار اپلیکیشن بھی بنانے میں جو ہے وہ نوکیا ناکام رہا تھا اس وقت تک نوکیا جو ہے فائنلی ایسے جو ہے وہ انہوں نے سوچا کہ یار ہمارا شاید سی ایو کا کوئی مسئلہ ہے سی ایو ہمارا سمجھ دار نہیں ہے سی ایو کا تبدیل کر لیتے ہیں تو انہوں نے بھائی سی ایو تبدیل کر لیا نئے سی ایو نے کہا کہ بھائی کوئی نیا چینج لے کر آتے ہیں تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ یار منوپلی کریٹ کرتے ہیں کچھ ایسا نیا لے کر آتے ہیں کہ ہم کمپیٹیشن بھی ہمیں کسی سے نہ کرنا پڑے اور ہم پھر ٹاپ پہ چلے جائیں تو بھائی اس نے سوچا کہ یار انڈرویڈ کے ساتھ ہم سب کنٹیک کر رہے ہیں ہم مایکروسوف کے ساتھ کیوں نہ کنٹیک کر لیں ایک نئی سوچ لانا شروع کر دی کہ بھائی ایک نئی چیز لے کر آئیں گے ونڈو کے ساتھ کنٹیک کریں گے اور چھا جائیں گے پہلے کی طرح تو بھائی یہ ان کی سب سے بڑی گلتی تھی کیونکہ موبائلز کے لئے جو ہے وہ ونڈوز نہیں بنے ہوئے تو موبائلز کے لئے انڈرویڈ ہی بیس تھا لیکن نوکیا نے جیسے اس کو فالو کیا تو نوکیا جو ہے وہ فائنلی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے 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 بلکل ہی ختم ہو گیا اور وقت ایک ایسا آیا کہ نوکیا کا جو ہے وہ مرڈر ہو گیا because of adopting the wrong policies تو اس وقت جو ہے وہ سیمسنگ اور گوگل جو ہے نا وہ بڑے برینڈ بن چکے تھے سیمسنگ اور گوگل نے انڈرویڈ کو فالو کیا کیونکہ اس لئے یہ بڑے برینڈ بن چکے تھے اور ایپل اس وقت جو ہے وہ سب کا بادشاہ بن چکا تھا تو اس وقت جو ہے وہ نوکیا کی حالت بالکل پتلی ہو گئی تھی گوگل ہو گیا سیمسنگ ہو گیا باقی کمپنی شاومیز ہواوے ان سب نے جو ہے وہ انڈرویڈ کو فالو کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ گروہ کرتے رہے اور نوکیا جو ہے وہ پیچھے جاتا رہا امید دوستو ویڈیو پسند آئے ہوگی سبسکرائب کریں گروہ فاریو کو لائک کریں ویڈیو کو اور اپنے کمیٹس ضرور دیجئے کہ ویڈیو پسند آئی ہے کہ نہیں اور جو کھامیاں آپ کو نظر آتی ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا اللہ حافظ